ہلو دوستو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ایک فلاور میں یہ پہچان لے کہ میل فلاور کون ہے اور فیمیل فلاور کون ہے تو میرے پاس ایک کوکمبر کا پلانٹ ہے جو کلائم کر چکا ہے اور اس میں فلاورز ہے اور سب سے پہلے ہم میرے پاس جو ہے ڈیفرنٹ فلاورز ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہو کیسے پہچانے کون ہے میل فلاور اور کون ہے فیمیل فلاور پہلے میں بتاؤں یہ جو ککمبر ہے یہ ککربیٹیسی فیملی میں آتا ہے اس طرح سے باقی بوٹل گارڈز وغیرہ اسی فیملی میں آتے ہیں اور یہ مانوشیس کراپ ہے مانوشیس کراپ وہ کراپ ہوتا ہے جس میں ایک ہی پلانٹ میں میل فلاور بھی ہوتا ہے اور فیمیل فلاور بھی ہوتا ہے اور دوسری بات کی جو فیمیل فلاور ہوتے ہیں انہی کا کنٹریبیشن ہوتا ہے توورڈز دا ڈیولپنٹ آف فروٹ یعنی فروٹ جو ہے وہ دیتے ہیں فیمیلز نہ کہ میلز میلز یوز ہوتے ہیں صرف فٹلائزیشن کے لیے باقی وہ پھر بعد میں گھر جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے کراپ ہوتے ہیں جن میں فٹلائزیشن جو ہے خود نہیں ہوتی ہے یا کہیں پر وہنی بیز نہیں ہوتے ہیں جو ان کو فٹلائز کرتے ہیں بلکہ ان کو ہم ہینڈ پولنیشن سے بھی کر سکتے ہیں اب ہینڈ پولنیشن تب ہی کر پائیں گے جب انسان کو پتہ ہوگا کی پھمیل فلاور کون ہے اور میل فلاور کون ہے اس میں بتاؤں گا میرے پاس فلاور ہے یہ دیکھو آپ فلاور ہے یہ والا فلاور ہے اس فلاور کے پیچھے جو ہے کوئی بھی فروٹ نہیں دیکھ رہا ہے دیکھ سکتے ہو پیچھے سے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے فروٹ نہیں دیکھ رہا ہے ایسے فلاور جن کے پیچھے کوئی فروٹ نہیں دکھنے والا ہوگا یہ دیکھو اس میں بھی کوئی فروٹ نہیں دکھ رہا ہے اور بھی فلاور ہے یہ دیکھو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر بھی کوئی فروٹ نہیں دکھ رہا ہے پیچھے سے تو یہاں پر ہے فلاور اس میں بھی کوئی فروٹ نہیں دکھ رہا ہے پیچھے سے تو یہ سارے فلاور جن کو پیچھے سے کوئی فروٹ نہ ہوگا جن کو فروٹ کی شیپ نہ بنی ہوگی وہ سارے ہوتے ہیں کس کے وہ ہوتے ہیں میل پار کے کس کے ہوتے ہیں میل پار کے اور اس کے علاوہ اگر میں د دیکھاؤں آپ کو کہ فیمیل فلاور کہاں ہوتا ہے جس کے پیٹھے فروٹ دکھایا گیا ہوگا یہ دیکھو یہ ہے آپ کا فلاور اور اس کے پیٹھے دیکھو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک چھوٹا سا جو ککمبر ہے وہ بند چکا ہے یہ بھی ہے لیکن یہ بھی فلاور ہے یہ والا فلاور جو یہ فیمیل فلاور ہے اب بتا ہے آپ کو کہ پولنیشن کیا ہوتی ہے یہ ٹرانسفر آف پولنز ہوتے ہیں فرام انتر ٹو سٹیگما یعنی ایک میل پارٹ سے جو ہے پولنز آتے ہیں کہاں پر آتے ہیں ایک فیمیل پارٹ پر سٹیگما پر ان کا ایک بیس طریقہ بھی ہے کہ ہاتھ سے ہم جو ہے ان کو پولنیشن کر سکتے ہیں میں بتاؤں گا میرے پاس ایک سٹک ہے یہ دیکھو یہ کون خو جانے کے کام بھی آتی ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں اس کو پہلے کیا کرنا ہے اس کو آپ کو ڈپ کرنا ہے پانی میں ڈپ کرنا ہے تاکہ اس میں مویسٹر چلا جائے اور مویسٹر تھوڑا ہو جائے تاکہ اس پہ جو ہے وہ پولنز جو ہے اس لیے آ سکے اس پہ چڑھ سکے یہ دیکھو میرے پاس ایک پانی ہے تھوڑا سا پانی ہے میں اس کو ڈپ کراؤں گا پانی میں ڈپ کرنا ہے اس کو تاکہ اس پہ مویسٹر آ جائے اب میں کیا کروں اب میں پہلے جاؤں گا میل فلاور میل فلاور یہ تھا میرے پاس اس میں کوئی فروٹ نہیں ہے پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں کوئی بھی فروٹ نہیں ہے پیچھے سے اور میر اسی کو چیک کروں گا تو اس کو کیا کرنا ہے یہاں پر انتھر ہے اس کا اس میں اس کو تھوڑا رب کرنا ہے رب کرنے کے بعد یہاں پر اس کو رب کیا آپ نے اچھے سے رب کیا کچھ نہیں ہوگا اس سے اس کو آپ پکڑ بھی سکتے ہو اور اگر یہ ٹوڑ بھی جائے تو پھر بھی کچھ پرابلم نہیں ہے کیونکہ اس کو پھر بھی گرنا ہوتا ہے اس کا کوئی کنٹریبیشن نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پر پولنیشن لگے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو ایسے اٹھایا اور یہ چونکہ آپ کا فیمیل فلاور تھا تو یہاں پر اس کو رب کر دیا واپس ٹھیک ہے تو اس سرہ سے کیا ہوتا ہے پولنیشن جو ہے ہینڈ پولنیشن ہو جاتی ہے تو یہ آپ کا جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو دو تین فلاور پر استعمال کر سکتے ہو جو فیمیل فلاورز ہوں گے یہاں پر میں نے ابھی ایک ہی دیکھا تھا اور بھی یہ دیکھو میرے پاس یہ والا ہے یہ والا بھی ہے جو میل پارٹ ہے اس کو میں پہلے رب کرتا ہوں یہاں سے آلڈی یہ موائسٹرائزر تھا یہاں سے بھی میں اٹھاؤں گا کچھ پولنیشن اٹھاؤں گا اچھے سے میں اس کو رب کر رہا ہوں دیکھو اس کو میں تھوڑا سا اس کو جو ہے رب کر رہا ہوں زور سے بھی کر رہا ہوں گا کیونکہ اس میں کوئی پرابلن نہیں ہوگی اگر یہ گرے گا بھی ٹوٹے گا بھی کوئی ایشو نہیں ہے اس میں تو یہاں سے اس پر پولنیشن آگئی ابھی میں نے دیکھا تھا ایک جگہ اور تو چھپا ہوا تھا ایک فیمیل پارٹ تھا ایک جگہ دیکھ رہا تھا مجھے میں دکھاؤں گا آپ کو کہاں تھا وہ یہاں پر تھا یہاں پر یہ دیکھو یہ دیکھو یہ چھپا ہوا ہے آپ اس کو یہاں سے اس کو ہٹاؤ اور آرٹومیٹکلی جو ہے یہاں سے آپ اس کو رب کر سکتے ہو اور اس میں بھی جو ہے دیکھ لیے نا اس کو پانچ دن کے بعد چھے دن کے بعد اس کا فلاور جو ہے اس کا فروٹ جو ہے کوکمبر جو ہے وہ کیسا بنا ہوگا آپ اس کو ملٹیپل ٹائمز جو اس کر سکتے ہیں یعنی جو ہی آپ نے کسی سے پودنز اٹھائے تو آپ ملٹیپل ٹائمز جو ہے دیکھو یہاں پر بھی تھا یہاں پر بھی ہے تھا میں نے یہاں پر دیراو کیا تکیئے کبھی کبار کیا ہوتا ہے قبھی کبار آپ کو لگتا ہے کہ ایک پلانٹ میں جو ہے فیمیل فلاور کم نکلتے ہیں اس کا کارنہ تو اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے یہ جو آپ کا ٹپ ہے یہ جو آپ کا ٹپ ہے تو اس کو آپ کٹ کر ستا ہے ایسے ایسے میں نے کٹ کر دیا اس کو اس سے کچھ نہیں ہوگا اس سے جو ہے ایک نیا سا شاک نکلے گا تھوڑا سا اس شاک پہ پھر نیچے والے پورشن میں اگلے والے پورشن میں زیادہ تر فیمیل فلاورز نکلیں گے اور پھر آپ ایزلی جو ہے پولنیشن کرسے آپ کا زیادہ فروت نکلے گا تھانکیو